بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب چینل کریئر کوچنگ پر تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلام نرشد میرا نام ہے اور یونیورسٹی آفوا میں ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ کی کچھ اسامیہ آئی ہیں اس کی معلومات آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں سیدھا آپ کو افیشل ایڈورٹائزمنٹ کی طرف لے کے چلتا ہوں تاکہ آپ لوگ خود بھی ان کو دیکھ لیں یہاں پر جو ایڈ ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شائع ہوا تھا تئیس جولائی دو ہزار تئیس کو لاہور اور کراچی کے جنگ اخبار میں اس میں جو سب سے پہلی اسامی ہے وہ پروفیسر کی ہے جس میں سبجیکٹ اکنومکس ہے اور سائیکولوجی ہے دوسرا سبجیکٹ جو ہے وہ اسوسیئیٹ پروفیسر کے ہے جس میں کیمیسٹری فیزیکل فیزیکس میٹیریل تھیوریٹیکل فیزیکس اور اس میں جو تیسرا ہے وہ کیمیکل انجیننگ میں ہے پھر جو تیسری پوسٹ ہے اسسٹن پروفیسر کی وہ فیزیکس کے لیے ہے دی ایف ٹی کمپیوٹیشنل ہے پھر سٹیٹیسٹکس ہے ڈیٹا سائنس میں انگلیش ہے لیٹریچر میں ہے اس کے بعد کمپیوٹر سائنس کے لیے بھی اسسٹن پروفیسر چاہیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سائیبر سیکیورٹی سبجیکٹ پڑھانا ہوگا لیکٹریکل انجینئر کے لیے بھی اسوسیئیٹ پروفیسر چاہیے چوتھی جو پوسٹ ہے لیکچرر کی اس میں ہے جی بائیو سائنس زولوجی کیمسٹری ہے فیزیکا اور اس کے لیے سٹیٹیسٹکس ہے ڈیٹا سائنس کا انگلیش ہے لیٹریچر میں کمپیوٹر سائنس ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سائیبر سیکیورٹی اس کے بعد مینجمنٹ سائنسیز ہے جنرل مینجمنٹ اکاؤنٹنگ اینڈ فائننس ہے پھر الیکٹریکل انجینئر ہے پاور کمپیوٹر انجینئر اور سوٹ فیر انجینئر یہ آگے کرائیٹریہ ہے پھر جو پانچھے نمبر پہ بات کریں تو لیکچرر ہے جی مرشل ڈگری کالج کے لیے انگلیش جو ہے اس کے لیے لیکچرر چاہیے پھر سیرے لمر چھے کی بات کریں تو لیب انجینئر کام ڈیموسٹریٹر ہے اس میں کی جو کرائیٹریہ ہے وہ الیکٹریکل انجینئنگ ہونی چاہیے کمپیوٹر انجینئنگ ہونی چاہیے سوٹ فیر انجینئنگ آپ کی کالیفیکیشن ہونی چاہیے اس کے آگے بات کریں تو اسسسٹنٹ ڈیریکٹر مارکیٹنگ اینڈ پروموشن ہے اس کے لیے ہے جی ڈیریکٹریٹ آف میڈیا پبلیکیشنز پھر کونٹنٹ رائٹر انگلیش ہے اس کے لیے بھی سیم کرائیٹریہ ہے پھر سیرے لمر نو پہ منیجر او آر آئی سی ہے اس میں ڈیریکٹریٹ آف او آر آئی سی انڈسٹریل لینکیجز اینڈ پلیسمنٹ اس کے بعد دسویں نمبر پہ بات کریں اسسسٹنٹ لائبریرین ہے لائبریری کمپلیکس آپ کا ہونا چاہیے جو بھی کالیفیکیشن ہے سوٹ فیر انجینئر ہے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نیٹ ویب اپلیکیشنز نیٹ کور اور اس میں جو بارویں نمبر پہ آخری جو اسامی ہے وہ سینئر لیب ٹیکنیشن کی ہے کور ریسرچ لیب الیکٹریکل اور الیکٹروننگز میں ہے اب آپ کو اپلائی کیسے کرنا ہے ان کی افیشل ویب سائٹ ہے وہاں پر careers.uw.edu.pk پہ جا کے آپ لوگوں نے ایک فارم فیل کرنا ہے فارم فیل کریں گے تو آپ لوگوں کا جو ہے وہ چلان جنریٹ ہوگا پانچ سو روپے کا وہ آپ کو بینک میں جمع کروانا ہے چلان کے اوپر لکھا ہوگا کہ کس کس بینک میں جو ہے وہ پے ہو سکتا ہے پندرہ دن کے اندر آپ لوگوں نے یہ پروسس پورا کرنا ہے پروسس سے مراد فارم فیل کر کے چلان کو جمع کروانا ہے اور اس کے بعد یہ ہے جی the salary is negotiable salary کے بارے میں پھر آپ سے فردر جو ہے وہ انٹرویو میں جو ہے وہ بات ہو جائے گی باقی کوئی خاص important information نہیں ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ 23 چولائی 2023 سے آگے پندرہ دن کب بنتے ہیں اس کے اندر اندر آپ لوگ اپلائی کیجئے گا تو امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اور مستقبل میں اگر واقعی نوکروں کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو پھر چینل کو سبسکرائب کرجئے گا آپ کی قمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ